موسیقی یہ 651 ہجری کا ایک چمکتا دن ہے جب گھوڑوں پر سوار یہ دو مسافر ایران کے صبح قزوین کے قریب ایک وادی سے گزر رہے ہیں یہ کون ہے اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں یہ نوجوان مرد جس کا نام حسین ہے اپنی محبوبہ زمورد کے ساتھ حج کے ارادے سے گھر سے نکلائے مسلسلات دن سفر کے بعد وہ وادی قزوین کے قریب سے گزر رہے ہیں اس وادی کی پورا سراریت کے چرچے جگہ جگہ پر ہیں یہاں پر حاجیوں کے بڑے بڑے کافلے لٹ جانے حتیٰ کے جان سے جانے کی خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اس جگہ سے متعلق جو بات مشہور ہے وہ یہ کہ یہاں پر پریوں کا بسیرہ ہے جو کسی اجنبی کو اس وادی میں پا کر بعض اوقات انہیں ہلاک بھی کر دیتی ہیں ان خطرات کے علاوہ ایک اور بڑا خطرہ حسن بن سباہ کے پیروکاروں کا ہے جو قزوین کے قلعہ الموتس پر قابض ہیں اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں جو صحیح عقیدہ مسلمان ان کے ہاتھ چڑ جاتا ہے تو کسی صورت ان سے بچ نہیں باتا ان خطرات کے باوجود یہ نوجوان عورت ایک غیر محرم کے ساتھ حج کے لئے کیوں نکلیے اس کی وجہ اسے آنے والا ایک خواب ہے جس نے اسے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے ان خطرات سے بے نیاز ہو کر حسین بھی اپنی محبوبہ کے بے پناہ عشق میں اس کے ساتھ سفر کرنے پر تیار ہو جاتا ہے لیکن اسے کیا پتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے نہر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جب ایک موڑ پر حسین اپنی گھوڑے کو نہر کے رخ مورتا ہے تو زمورت اسے آواز دے کر رکنے کا اشارہ کرتی ہے کیا ہوا زمورت؟ تم نے مجھے رکنے کے لئے کیوں کہا؟ حسین میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کیسی بات؟ میں تھوڑی دیر کے لئے اس طرف جانا چاہتی ہوں مگر کیوں زمورت اس طرف تو سنا ہے بہت خطرات ہیں پریوں کا بسیرہ ہے اور ہماری جان جانے کا بھی خطرہ ہے حسین اس طرف میرے بائی کی قبر ہے جس کے لئے میں تمہارے ساتھ اس سفر پر آئی ہوں مگر ہم تو حج کے ارادہ سے گھر سے نکلے تھے وہ بات ٹھیک ہے لیکن میں اپنے بائی کی قبر پر بھی جانا چاہتی تھی لیکن پیاری زمورت اس طرف تو بہت خطرہ ہے حسین میں اس طرف اپنے بائی کی قبر پر ضرور جاؤں گی تم ساتھ چلو تو بھی نہ ساتھ چلو تو بھی کیسی بات کر رہی ہو زمورت؟ میں بھلا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں تو پھر میرے ساتھ میرے بائی کی قبر پر آؤ اس کے بعد ہم حج کے لئے روانہ ہو جائیں گے لیکن تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے بھائی کی قبر اس جگہ پر ہے مجھے بھائی کے دوست یعقوب نے بتایا تھا کہ جہاں نہر مڑ رہی وہ اس کے دائیں طرف پہاڑ کی چوٹی پر ان کی قبر ہے کیونکہ ان کی وفات کے وقت وہ ان کے ساتھ تھا تمہارے بھائی کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ اسے پریوں نے مارا تھا اور یعقوب کو چھوڑ دیا تھا ہاں میرے بھائی نے ایک پری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور یعقوب بہوش ہو کر گر گیا تھا زمورت میں تمہاری خاطر ہر خطرہ مول لینے کے لئے تھیار ہوں لیکن اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے حسین میں اپنے بھائی کی قبر پر جائے بغیر یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گی لیکن اس طرف تو گھوڑے بھی نہیں جا سکتے گھوڑوں کو یہی چھوڑتے ہیں اور پیدل ہی چلتے ہیں جیسے تم کہو زمورت تمہاری خاطر میں حاضر ہوں کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اس کے بعد وہ گھوڑوں کو وہی چھوڑ کر پیدل ہی پہاڑ کی بلندی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں حسین کے دل میں خوف بھی آتا ہے لیکن زمورت کے عشق میں وہ جان سے جانے کے لئے بھی تیار ہے بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں زمورت اپنے بھائی کی قبر پر پہنچنے کے لئے بیتاب ہے اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے حسین کے دل میں یہ امید ہے کہ وہ یہاں سے واپس حج پر روانہ ہوں گے اور اس سے پہلے قزوین پہنچنے پر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ پوری زندگی گزارے گا جبکہ زمورت کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کچھ اور ہی ہیں وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی اور اپنے بھائی کی قبر پر ہی رہنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور کچھ دنوں سے اس کا بھائی اس کے خواب میں آ کر اپنی بہن کو بلا بھی رہا تھا زمورت جانتی تھی کہ اس کا بھائی اسے بلا رہا ہے تو وہ واپس نہیں جائے گی وہ واپس جانا بھی نہیں چاہتی تھی پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے شام کا اندھیرہ چھانا شروع ہو گیا حسین نے زمورت کو رکھ کر صبحوں تک انتظار کرنے کو کہا لیکن زمورت نے جواب دیا کہ جب یہاں وہاں ہر جگہ خطرہ برابر ہے تو پھر رکنے کا کیا فائدہ لہٰذا انہوں نے سفر جاری رکھا اور دو پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان میں پہنچ گئے زمورت نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جو یعقوب نے مجھے بتائی تھی اور یہی کہیں پر میرے بھائی کی قبر بھی ہوگی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو حسین کو ایک جگہ پر چند پتھر پڑے ہوئے ملے اس نے زمورت کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ یہاں پر دیکھو زمورت وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک پتھر پر اس کے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا زمورت پتھروں پر گر گئی اور رونے لگی اس کے ساتھ ہی حسین بھی اس کے پاس کھڑا ہو کر اسے تسلیہ دینے لگا سبر کرو زمورت یہ سب تقدیر کا کھیل ہے تمہیں نہیں بتا حسین میں اپنے بھائی سے اور وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتا تھا اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے زمورت وہ اب تمہیں چھوڑ کر اس رب کے پاس جا چکا ہے اس لئے سبر سے کام لو نہیں حسین میں اپنے بھائی کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میری جان بھی یہاں پر نکل جائے ایسی باتیں مت کرو زمورت میرا کیا بنے گا جو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تم واپس چلے جانا حسین اور لوگوں کو بتانا کہ میں کس مقصد کے لئے تمہارے ساتھ گھر سے نکلی تھی تاکہ انہیں میری پاک دامنی پر یقین آ جائے اگر مرنا ہی ہے تو ہم ہی کٹھے مریں گے زمورت میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا حسین یہ تمہاری محبت ہے جو میں تمہارے ساتھ اس سفر میں چلنے کے لئے تیار ہو گئی اب تم میری خاطر اپنی جان پر مزید ظلم نہ کرو ایسی باتیں نہ کرو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک روشنی ان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی حسین نے زمورت کو اس روشنی کی طرف متوجہ کیا تو وہ دونوں اس طرف دیکھنے لگے آہستہ آہستہ وہ روشنی ان کے قریب آتی گئی جیسے ہی وہ روشنی قریب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پریہ ہیں دونوں نے چیخ ماری اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے موسیقی موسیقی